موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانٹ افیرز دوستو کل پاکستان ائر فورس نے جو انڈین ائر فورس کے ائر کرافٹ کی کبریں بنائی تھی ان کی جو ہے وہ ویڈیو اور فوٹیجز جو ہے وہ جاری کرتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیجز میں نے بھی لگائی ہوئی ہیں یہ کل پاکستان ائر فورس نے جو ہے افیشلی اپنے پیج پہ جو ہے وہ شو کی تھی تو یہ اس کے اندر جو ہے تین پلیٹس لگی ہوئی ہیں فرنٹ پہ جن میں ایک ہیروز کی پلیٹس ہے جس کے اندر ہو میڈ دا ہسٹری کون کون سے جو پائلٹس تھے فائٹر پائلٹس انہوں نے حصہ لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ 27 فروری 2019 اپریشن سویفٹ رپورٹ ہے مکمل رپورٹ ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا اور کہاں پہ انڈ ہوا یہ جو اس پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ شروع ہوا ہے 14 فروری 2019 کو جو پلاما انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں سے شروع ہوا پھر وہ 26 فروری 2019 کو مراج فائٹرز کے ساتھ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے اس کے بعد جو ہے ان کے ایس یو تھرٹی جو تھے وہ لوڈڈ تھے وہ بھی نہیں آئے پاکستان میں صرف مراج آئے چار مراج آئے انہوں نے پیلوڈ گرائے چار بومز گرائے وہ چلے گئے اس کے بعد وہ 27 فروری 2019 کو آتے ہیں پی ایف جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی انہیں کس طرح سے انگیج کرنا ہے ایف سکسٹین و جی ایف سیونٹین جو ہے وہ ائر ٹو ائر رول کے لیے جو کرتے ہیں اور گراؤنڈ کے لیے مراج کو جو ہے نا پاکستان اپنا رکھتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ساب تو تھاوزن ایویکس جو ہے اور ڈی اے ٹونٹی جو تیارے ہیں سپورٹ کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان ائر فورس کی اور پھر جو ہے انڈین ائر فورس کے جو ونگ کمانڈر ابی نندن ہے وہ آتے ہیں پہلے سیو تھٹی ایم کی آئی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہے اور انڈین ٹیرٹری میں جا کی گرتا ہے اور اس کے بعد میک ٹونٹی ون بائسن جو ائر کرافٹ ہے وہ یہاں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ابی نندن گرفتار ہو جاتا ہے اس بوکلات کا شکار ہوکے جو ہے انڈین ائر فورس اپنا ایم ائی ون سیونٹی ون ہیلیکپٹر جو ہے وہ اس کو خود ہی گراؤنڈ ٹو ائر مزائل کے ذریعے جو ہے وہ ہٹ کر دیتی ہے تو یہ ساری جو ہسٹری ہے وہ ان پلیٹوں کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلیک رنگ سامنے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو تیسرے ہیں جو لیڈرز ہیں جو ان کے اندر جو ہے وہ لیڈرز جو حصہ لیا تھا وہ لیڈرز کے لکھا ہوا ہے کہ بھائی کون کون سے لیڈرز جو ہیں انہوں نے حصہ کی لیا ہے جو گراؤنڈ پر بیٹھ کے لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں جو باقی دو سیڈوں میں پلیٹیں ہیں ان پلیٹوں کے اوپر جو ہے لگے ایک تو ایسیو تھٹی ایم کی آئی کی پلیٹ ہے جس کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کس نے گرائی ہے اور کیسے گرائی ہے تو ایسیو تھٹی ایم کی آئی کو جو ہے وہ حسنین نے گرائیا ہے حسن محمد صدیق جو ہیں انہوں نے گرائیا ہے سکارڈران لیڈر حسن محمود صدیق کی یوزنگ آئین اے آئی ایم ون ٹونٹی بی وی آر مزائل اور اس کے بعد جو دوسرا ہے بیشتن جو ہے مک ٹونٹی ون بائسن وہ ونگ کمانڈر نمان علی خان جو ہے انہوں نے یہ اس کو شوٹ کیا ہے ایف سکسٹین اے ایم سے شوٹ کیا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ون ٹونٹی اے ایم رون بی وی آر مزائل سے ہی اسے بھی شوٹ کیا گیا ہے ونگ کمانڈر ابی نندن کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا جو کہ نمبر فیفٹین سکارڈن آف انڈین ائر فورس کے ہیں تو یہ جو ہے ایک جنگی قیدی کے طور پر پاکستان میں رہے ہیں اور پھر اس کو جو ہے واپس کر دیا گیا ہے اور یہ جو اس کا ملبہ ہے وہ پی او ڈیو پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے مک ٹونٹی ون بائسن کا اچھا ان پکچر سے اور یہ جو انہوں نے پلیٹس لگا دی ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑی مضب کبر بنا کبریں دو بنا دی ہیں اور تختییں بھی لگا دی ہیں اس سے یہ بات تو سامنے آگئی ہے اور ایک افیشلی طور پر مضب ائر فورس کی طرف سے آگیا ہے کہ بھائی ہاں ایف سکسٹین سے ہی دونوں کو شوٹ کیا گیا ہے اس کے جو ہے نا کیا نم کہتے ہیں وہ جو کمانڈنگ ائر چیف تھے کنٹرولر انہوں نے اس پہ بڑا زبدست افسرہ کیا ان سے پوچھا گیا کہ سر کس نے جو ہے نا ایف سکسٹین سے گرائے گئے ہیں یا ایجی ایف سیونٹین سے تو انہوں نے بتایا تو نہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر دشمن کو ضرب لگائی جائے اور وہ ضرب میرے دائیں ہاتھ سے لگے یا بائیں ہاتھ سے تو کیا فرق پڑتا ہے بات تو ٹھیک ہے تو بہت یہ کلیر ہو گیا کیونکہ یہ کنفیوزن جاری تھی کہ بھی ایف سکسٹین سے شوٹ کیا گیا یا میک جیف سیونٹین سے اور اس کے علاوہ جو یہ تھا کہ میک ٹونٹی ون دو ہیں یا ایک ہے تو یہ بھی ہو گیا کہ ایک سیو تھٹی ہے اور ایک میک ٹونٹی ون ہے تو دوستو اب جو ہے صرف ایک مودی کی قبر باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ مودی کی قبر لے کے ہی جان چھوڑے گا کیونکہ اب کشمیر مودی کے گلے میں ڈل چکا ہے اور یہ اب مودی کی جان ملے بغیر نہیں چھوڑنے والا تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یہ خوش خبری بھی مل جائے گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے یہ تو اسے لائک کریں تھانکس اللہ حافظ